موسیقی 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 انتخابات کے پہلے مرحلے کے لئے چناوی سرگرمیاں دن با دن زور پکڑ رہی ہے باجبہ اور کانگریس سمیت دیگر سیاسی پارٹیاں چناوی ریلیاں اور روڈ شوز منقت کر کے اپنے امیدوار کو کامیہ بنانے کی ووٹروں سے اپیل کر رہے ہیں باجبہ کے سینر لیڈر اور وزیر عظم نیرندن موڈی نے آج مدیہ پردیش میں چناوی ریلیوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو انڈی اے کی امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے آج مہاراشتہ میں اپنی پارٹی کے ایک لیڈر کے حق میں چناوی ریلی سے خطاب کیا واضح رہے کہ ملک میں پہلے مرحلے کے انتخابات انیس اپریل کو ہونے والے ہیں اور اس میں ایک سو دو لوگ سبا سیٹوں کے لئے ووٹ ڈالی جا رہے ہیں بی جے پی کے سنڈر لیڈر اور رجی سبا ممبر گلام علی خٹانے نے کہا کہ وزیر عظم نریندر موڈی نے ملک گزشتہ دس سالوں کے دوران ترقے کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے جبکہ کانگریس نے صرف رشوت خوری اور گھوٹالوں کو جنم دیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ بی جے پی نے سب کا ساتھ اور سب کا وکہ سنگکل پر عمل کرتے ہوئے جمہور کشمیر کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے اور پارٹی کو امید ہے کہ وہ جمہور کشمیر اور لڈہ کی سبھی سیٹو پر عوامی حمایت سے کامیابی حاصل کرے گی بلٹن جاری ہے رکھتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے اور سنیور بیامر حکی چار ویان جسمانی نقصان پاتنے بید علامت چچھے زیابان تالس ماس بیرانت نیورین آب بست کھاسیم لال واسیم کھینس کام مازون تاپ کھاسون تا دوات کام دیون بھارت سرکار درف چھو animal disease control program استحاد موفت vaccination تا تاگ لاغنوک سلسل شروع کرنا آمود فیلڈ اسمز موجود املا ست کریو فیل فور ریبت جیری کرد لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ آنمال حزبنری دپارٹمنٹ کشمیر مجھے بینہ کوئی لانگ پروسس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے مینے بینہ بینک وزید کیے سیوڈنگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے ایس بی آئی جب ملے گی سالیڈ بینک کی سالیڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا خبروں میں ایک بار فیر آپ کا خیر بگتم ادنا پور پارلیمان حلکہ کے کانگریس امیدوار چودری علال سنگھ کے حق میں آج کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران نے حلک انتخاب بانحال اور دیگر علاقوں میں چناوی ریالیوں سے خطاب کیا نیشنل کانفرنس کے نائف صدر عمر عبداللہ اور کانگریس پارٹی کے پردیش صدر وکار رسول وانی نے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت مباینہ تو رشوت خوری اور بد انتظامی میں پوری طرح سے ملوث ہے اور اس لئے آنے والے انتخابات میں سوچ سمجھ کر انڈیا الائنس کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ عوام نہ صرف بیرزگاری اور مہنگائی سے نجات پاسکے بلکہ اچھی حکمرانی کا بھی فائدہ حاصل کرسکے نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈر اور سینرنگر پارلمانی حلقے کے نامزت امیدوار آگا سید روحلہ نے آج چرار شریف کے عبادی پورا علاقے میں پارٹی ورکروں کے ساتھ چناوی میٹنگ منقد کی انہوں نے پارٹی کے تمام ارکان پر زور دیا کہ وہ نیشنل کانفرنس کا عوام دوست ایجنٹا گھر گھر پہنچانے میں کام کریں اور آنے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ووٹران کو راگب کریں چناوی میٹنگ سے پارٹی کے سینر لیڈر عبد رحیم راہتر نے بھی خطاب کیا آگا سید روحلہ نے آج ہی سرنگر کے خانیار حلقے انتخاب کے برین نشات میں چناوی میٹنگ سے خطاب کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ ان کے حق میں ووٹ دی کر نیشنل کانفرنس کو آنے والے لوگ سبہ انتخابات میں کامیاب بنائیں اجلا سے پارٹی جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور صوبہ صدر کشمیر سبیہ قادری اور پیر آفاق نے بھی خطاب کیا سرنگر لوگ سبہ حلقے کے لیے پی ڈی پی کے نامزت امیدوار وحید رحمت پرہ نے آج پلوام قائم پارٹی آفیس پر چناوی میٹنگ منقد کی میٹنگ کے دوران وحید پرہ نے پارٹی ورکروں سے اپیل کی کہ وہ پارٹی کے ایجنڈے کو عام لوگوں تک پہنچانے میں زمینی سطح پر کام کریں تاکہ آنے والے لوگ سوہ اندخابات میں پی ڈی پی کشمیر وادی کی تینوں سیٹوں پر کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو سکی کلگام کے مرحامہ علاقے میں آج پی ڈی پی کے پارٹی ورکروں کا ایک کنمنشن منقد کیا گیا اس میں پارٹی کی ایڈیشنل ترجمان محمد امیدار التجا مفتی اور دوسرے لیڈار نے شرکت کی کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے التجا مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی واحد پارٹی ہے جو کشمیر میں بی جی بی کے ساتھ پوری طرح سے لڑائی لڑ رہی ہے اور جمہ کشمیر میں اس پارٹی کو ہرانے کے لیے پر عظم ہے پی ڈی پی نے مرحامہ کلگام میں گھرگر جا کر ووٹ مانگنے کی مہم شروع کی ہے اور لوگوں کو اس پارٹی کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی جا رہی ہے بی جی بی کی طرف سے آج شپیاں کے ریشی پور علاقے میں رکرز کنوینشن اور پارٹی میٹنگ منکت کی گئی کنوینشن سے زلہ صدر محمد یوسف بات نے خطاب کیا اور حریب جماعتوں کو حد تنقید بناتے ہوئے کہا گیا کہ وہ عوام کو ووٹ کے نام پر استحصال کرنے کا کام کر رہی ہے جبکہ بی جی بی پور امید ہے کہ وہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر میں بھی تمام سیٹوں پر کامیاب ہوگی جمہ کشمیر اپنی پارٹی نے آج پانپور کے وی علاقے میں انتخاب میٹنگ منکت کی میٹنگ کے صدارت سرینگر لوگ سبحالکے کے نامزت امیدوار محمد اشرف میر نے کی ان کے علاوہ پارٹی کے دیگر سینئر ریڈران بھی موجود تھے پارٹی میٹنگ سے خلاب کرتے ہوئے محمد اشرف میر نے کہا کہ ان کے پارٹی ایک نئے ویجن کے ساتھ میدان میں اتری ہے اور عوام سے وعدہ کرتی ہے کہ جبکہ کشمیر اپنی پارٹی ترقی اور خوشحالی کا ایجنڈہ لے کر عوام کے درمیان آئی ہے اور کسی بھی طرح کی جذباتی سیاست پر یقین نہیں رکھتی انہوں نے ووٹران سے اپیل کی کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ دے کر انہیں کامیاب کریں جبکشمیر یوٹی میں سبھی رائے دہندگان لوگ سبح انتخابات میں اپنے آئینی حق استعمال کرنے کے لیے کافی پرعظم نظر آ رہے ہیں اس لسلے میں نوجوان ووٹرون میں زیادہ ہی جو شکرش پایا جا رہا ہے دور درشن نیوز کے ساتھ ایسے ووٹروں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آئینی حق استعمال کر کے ایک ایسے امیدوار کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں جو ایماندار عام دوست اور قابل ہو ایکسائیٹمنٹ ہے کہ میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں کیونکہ جو ووٹ ہے یہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو جنم دیتا ہے اور اسی سے میں اپنی حکومت اپنے اپنے سٹیٹ کے لیے کچھ بھی بہتر جب میں سوچتا ہوں تو اس کے لیے میرا پہلا حق ہے کہ میں ووٹ ڈالوں کیونکہ یہ ووٹ ایک میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے میں اپنے سٹیٹ میں خوشحالی بھی لا سکتا ہوں اور اسی سے یہی ووٹ ڈالنے کی وجہ سے مجھے اپنے سٹیٹ میں ایک اچھی حکومت ملے گی جو میرے کام کرے گی جو غریبوں کی بہبودی کے لیے میرے سٹیٹ کی ڈیولومنٹ کے لیے میں ایک یونگسٹر ہوں اور پہلی بار اپنا ووٹ دیا وہ کاس کرنے جا رہا ہوں میں یہ ووٹ جو ہے ہماری ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے جو کہ ہمارے اتنے بڑے لارجس ڈیموکریٹک کنٹری جو ہمارا ہمارے انڈیا ہے اس کے کانسٹوشن نے ہمیں جو دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ ہم اپنے جو ہے کہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں خاص کر ایک یونگسٹر ہونے کے ناتے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس سال ایک اہم پہل کے تحت جسمانی طور خاص افراد اور بزروں کے لیے وہ ڈالنے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں ایسے ووٹ رب گر بیٹھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس قدم کی وسیع پائمانے پر سرہانہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا خاص کر ہم جمعہ کشمیر کے الیکشن کمیشن کی بات کرے یا ہمارے ڈسٹر کی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں جہاں بزرگوں کو جو جو چل نہیں پا رہے ہیں ان کے گر گر جا کے ان سے فارم بروا کے یا تو ان کے گر ہی آئیں گے وہ یہاں وہ ووٹ ڈالیں گے اور جو سپیشلی ایبلڈ پورسن ہے ان کے لیے بھی وہ گر گئے ہیں اور ان کے لیے بھی کافی اچھی انہوں نے سویدائی رکھی ہے کہ آنے والے انتخابات میں کہ وہ اپنا مد اپنا ووٹ ڈے سکے اور اچھے نمائندوں کو چن سکے شکریہ الیکشن کمیشنوں کی تیمکر وارے کے مصول ہنڈی کیپٹن ہنڈ حال دے کہ تیمکر یا ہنڈ خطر وارے کے وصلہ تھا انکھ کیا آنسہ آ کہ ہنڈ ہیکن گارس مجھے وورٹ رہے تھا کوماج آئین کے میمار بہتراتن بابا صاحب ڈاکٹر بیم راو امبیت کر کو یاد کر رہی ہے صدری جمہوریہ نائب صدری جمہوریہ وزیر ازم اور دیگر سیاسی رہنمان پارلیمنٹ کے سنٹر ہال میں بیم راو امبیت کر کی مجسمے پر فور ملائیں چڑھائیں اور خراج عقیدت پیش گیا صدری جمہوریہ دروپوتی مروہ نے بارت رتن بیم راو امبیت کر کی جہنتی پر ملک عوام کو مبارک باتی ہے اور ان کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنے کی تاقید کی ہے برزیر ازم نے ابھی بیم راو امبیت کر کو آئین کا میمار کرا دیا اور کہا کہ ان کی کاؤشوں سے ہی بھارت میں سماجی برابری قائم ہوئی ہے لکسپہ سپیکر اون برلا اور کانگریس کے سینر لیڈر سونیا گاندی جمہور کشمیر کے ال جی منو سینہ نے ابھی بیم راو امبیت کر کو ان کی جہنتی پر خراج عقیدت پیش کرتوے کہا کہ ان کی انتھک و شکی بدولت ہی آج بھارت میں برابری کے حقوق مل رہے ہیں اور آنے والے نسلیں اسے فائدہ حاصل کر رہی ہیں جمہور کشمیر بی جی پی یونٹ نے آج سرنگر کے پارٹی دفتر پر آئین کے میمار ڈاکٹر بیم راو امبیت کر کو خراج عقیدت پیش کیا خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں پارٹی کے صدر اشوک بٹ اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے امبیت کر سماج پارٹی نے بھی سرنگر کے منور آباد آئین کے میمار بیم راو امبیت کر کو ان کی جہنتی پر خراج عقیدت پیش کیا پارٹی کے قومی صدر تیج سنگھ نے بابا صاحب کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کاوشوں سے ہی پچھلی ذات کے لوگوں کو آگے آنے کا ایک سنہری موقع فرام ہوا ہے چٹی سنگھ پورا میں بے ساکھی کی تقریبات جاری ہیں وادی کے مختلف علاقوں سے آگ کر سکھ برادری نے ان تقریبات میں حصہ لیا اس موقع پر مول کی سلامتی اور ترقی اور خوشحال کے لیے دعائیں کی گئی اس موقع پر سکھ یوتھ فرڈریشن نے وسیط تر انتظامات کیا تھے چرسو آمنت پورا میں آج ایک سڑک حادثے ہمیں ایک خاتون حلاق جبکہ دیگر پانچ افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کی مطابق محلوکین خواتین کی پہچان سمی جان ساکھنہ پانسگام کے طور ہوئی ہے جو موقع پر ہی جان باک ہوئی جبکہ زخمی افراد کو علاج مولجی کے لیے اسمچہ سپتال روانہ کیا گیا مکمہ موسمیت کی پیچ گئے کے مطابق جو مکشمیر میں موسم کی ناسزگاری انیس اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے اس دوران میدانی علاقوں میں بارش اور پہڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیان درجے کی براباری ہونے کا امکان ہے کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سولان اپریل تک اپنی ذریعی سرگرمیاں موطل رکھیں اس کے علاوہ سیاہوں اور مسافروں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے موسم کی جانکاری حاصل کریں اسی طرح کچھ نیسے علاقوں میں لگتار بارش ہونے سے پانی جمع ہونے کا بھی احتمال جتایا گیا ہے آنے والے دن میں یہی ہے کہ سولان تاری کے دوپہر تک اس ڈیابلی ڈی کا اثر رہے گا وائٹ سیپریڈ لائٹ مارڈر ٹرین میدانی علاقوں میں اور اپر ریچس پہ سنو بھی ہو سکتا ہے نمبر دو اس کے بعد سولان دوپہر سے لے کر اٹھاران دوپہر تک موسم ڈرائی رہے گا اور ستاران دن میں دوپی کھلے گی پوری جانکے میں لیکن اٹھاران دوپہر سے ایک اور ڈیابلی ڈی آرہا ہے جو اٹھاران انیس اور بیس صبح تک رہے گا اٹھاران دوپہر سے لے کر بیس صبح تک رہے گا اس میں بھی لائٹ ٹو موڈریٹ وائٹ سیپریڈ ہر جگہ ایک اچھی خاصی رین فال دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ ہی خبر کا یہ بلٹن اپنے اختلام کا پہنچتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی